حضرت نعمان بن بشیر حضرت سید آشا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرح اے عثمان اللہ تمہیں کمیز پہنائے گا اور اگر وہ کمیز تمہیں اتارنے کے لئے کہیں اتارنا نہ کیا فرما اتارنا رب کمیز پہنائے گا موتسین کہتے ہیں وہ کمیز تھی خلافت اور بروائیوں نے کہا تھا آپ خلافت سے دس بردار ہو جائیں ہم آپ کو کچھ بھی نہیں کہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ کمیز اللہ تمہیں اتا کرے گا تم سے مطالبہ کیا جائے گا کہ اس کو اتار دو اے عثمان اتارنا نہ آج میں چان دے دوں گا لیکن اپنے نبی سے کیا ہوا بادہ بفا کروں گا اسی طرح مستدرے کے حاکم میں حضرت سیدہ عائشہ صدیق کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے آپ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں میرے پاس میرے صحابی کو بلا کے لاؤں آپ فرماتی ہیں میں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں حضرت عبو کا صدیق کو بلا کے لاؤں سرکان نے فرمایا نہیں براتی میں نے پھر ارز کیا محبوب کیا میں حضرت عمر کو بلاوں فرمایا نہیں عرض کیا کیا میں حضرت مولا علی کو بلاوں فرمایا نہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں حضرت عثمان کو بلاوں تو سرکار نے فرمایا نام ہاں میرے پاس عثمان کو بلاوں حیث عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا گیا نبی علیہ السلام نے اس وقت سارے جو کمرے میں لوگ موجود تھے ان کو سے فرمایا تم باہر نکل جاؤ سب باہر گئے اور نبی علیہ السلام نے سرگوشی کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا چیرہ متغیر ہو گیا آپ پھر خاموش رہے کہتے جس وقت وہ دن آیا جو آپ کی شہادت کا دن تھا کہتے اس دن آپ سے پوچھا گیا کہ آپ قتال نہیں کریں گے کہ اے عثمان آپ نے تو سمندر پار جو کفار کے علاقے تھے ان پر بھی اسلام کا جھنڈا لہر آیا ایران کا بقیہ حصہ سپر پاور کا اس کو بھی اسلام میں شامل کیا افریقہ تک آپ نے سیابہ کے اور تابعین کے دستے بھیجے بڑی بڑی فوچوں کو اس امت نے شکست دی ہے یہ بلوائی تو چند سو ہیں آپ ان سے قتال نہیں کریں گے تو اس روایت میں جو ہے تید عثمان غنی رضی اللہ فرمان لگے لا میں ان سے نہیں جھگڑوں گا کیوں اور ہاں میرے رسول اللہ علیہ السلام نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اور میں اس وعدے کو پورا کروں گا اور دوسری روایت میں ہے آپ فرماتے ہیں میں اپنی ذات کے لیے سرکار کے شہر کا تقدس مجرونی کر سکتا رہ جان دوں گا لیکن اپنے نبی رسول اللہ علیہ وسلم کے شہر مبارک میں خون ریزی نہیں ہونے دوں گا